کراچی کے علاقے عزیز آباد میں متعدہ قومی مومنٹ کے بانی الطاف حسین کے آبائی گھر میں پرسرار طور پر خوفناک آگ لگنے کا معاملہ مشکوک ہو گیا ہے کیونکہ انکواری کرنے والوں نے بجلی کے شارٹ سرکٹ کو آتیز زدگی کا ذمہ دار قرار دیا ہے جبکہ اس گھر کی بجلی دوہزار سولہ میں کار دی گئی تھی سن پولیس کے بم ڈسپوزل یونٹ نے تحقیقات کے بات کہا ہے کہ آتیز زدگی ایک کمرے میں بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوئی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نائن زیرو کی بجلی تو برسوں پہلے منقطع کر دی گئی تھی تاکہ اسے استعمال میں نہ لائے جا سکے الطاف حسین ایم کیو ایم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ جان بوچ کر لگائی گئی جس کا مقصد الطاف حسین کی پراپرٹی کو جلا کر خاکسر کرنا تھا کراچی پولیس کے بم ڈسپوزل سکارڈ نے جو تحقیقاتی رپورٹ تیار کی ہے اس کے مطابق کراچی سنٹرل کے علاقے فیڈرل بی ایریا بلاک ایٹ میں واقع ایم کیو ایم کے نائن زیرو ہیڈکوارٹر میں موجود ائر کنڈیشنرز میں ایل پی جی طرز کی گیس خارج ہوئی اور کمرہ بند ہونے کی وجہ سے وہیں جمع ہو گئی رپورٹ کے مطابق برابر والے کمرے میں بجلی کے بورڈ اور تار کے گچھے لٹک رہے تھے ایسے میں بجلی کی ایک تار میں شارٹ سرکٹ ہوا تو کمرے میں پہلے سے موجود گیس کی وجہ سے زوردار دھماکا ہوا جس سے مکان کے فرنٹ سائٹ کے کھڑکیاں اور دروازے اکھڑ کر گلیوں میں جا گرے اور بجلی کی تاروں کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی واضح رہے کہ نوستی نمبر کی رات دو بچ کر بائیس منٹ پر سینڈ رینجرز کی جانب سے نائن زیرو میں آگ لکنے کی اطلاع ملی جس پر آگ بچھانے والی دو گاڑیاں جائے وقوع پر روانہ ہو گئیں فائر برگیٹ کا عملہ اور گاڑیاں نو گھنٹے اٹھارہ منٹ بعد جمعہ کی دوپہر گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر سینٹر پر واپس پہنچیں فائر برگیٹ آفیسر کی جانب سے عام طور پر آتش زدگی کے ہر واقعے کی رپورٹ مرکز میں جمع کرائی جاتی ہے جس میں آگ لکنے کی وجہات اور اس سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگایا جاتا ہے تاہم نائن زیرو سے واپس آنے والی فائر برگیٹ کی ٹیم کی جانب سے رپورٹ جمع نہیں کرائی جا سکی سینئر سپرڈن پولیس سینٹرل معروف عثمان کے مطابق پولیس کی جانب سے آتش زدگی کے واقعات کی تحقیقات کی رپورٹ فائنل نہیں ہو سکتی انہوں نے بتایا کہ آتش زدگی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی آگ لگنے کی وجوہات کی جانچ پرتال کے لیے متعلقہ شعبہ کام کر رہا ہے پولیس کو انہی اداروں کی رپورٹ پر انحصار کرنا ہے انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں کسی شر پسندی یا تخریب کاری کی اطلاع نہیں ملی واضح رہے کہ متدہ قومی مومنٹ کے ہیڈکوارٹر نائن زیرو کو چھے سال قبل اگز دوہزار سولہ میں بند کر دیا گیا تھا متدہ ذرائع کے مطابق شورٹ سرکٹ سے آگ لگنے کا دعوی جھوٹ پر مبنی ہے کیونکہ اس جگہ کی وجلی اور گیس سپلائی شیبرز پہلے منقطع ہو چکی ہے ان کا کہنا ہے کہ آگ جانبوچ کر لگائی گئی اور اس کا مقصد التافسین کی پراپرٹی کو جلا کر خاک سر کرنا تھا عزید آباد پولیس کا کہنا ہے کہ نائن زیرو میں آتش زدگی سے املاک کو کافی نقصان پہنچا ہے مگر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ان کا کہنا ہے کہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کی شدت کی وجہ سے عمارت کی کھڑکیاں دروازے اکھڑ گئے اور ایک دیوار بھی گر گئی انہوں نے کہا کہ دو پلاتوں پر مبنی عمارتیں عرصے سے بند ہیں جہاں کوئی مقیم نہیں تقریبا نیس درجن فائر ٹینڈرز نے بھرپور کوشش کے بعد آٹھ پر قابو پالیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا خیال رہے کہ چھے برز پہلے تیس اگست دوہزار سولہ کو پولیس اور رینجرز نے متعدد قومی مومنٹ کے مرکز نائن زیرو سمیت متعدد کے کئی سیکٹر اور یونٹ آفیسز سیل کر دیئے تھے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یہ اقدامات ایمکیم کے قائد اندہ حسین کے ملک مخارب بیانات اور کارکنوں کو میڈیا کے دفاتر کے گہراؤ کا حکم دینے کے بعد اٹھائے گئے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا